دنیا بہت سالے اصلاف اکرام نے یہ مثال دی ہے کہ دنیا کے اندر بادشاہ کی مثال دی گئی لیکن سمجھئے آپ کی دکان کلر کوئی نوکر ہے نوکر کو آپ بل رہے ہیں ووٹیبل وہاں رکھے نوکر کو معلوم ہے ووٹیبل وہاں رکھے تو بورٹ نہیں دیکھتا لیکن مالک کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ کیا کرتا ہے کئی نوکر کہتے ہیں یہ کام غلط ہوتا ہے پھر بھی ہمارے مالک ہم سے کراتے کیوں کیونکہ دباؤ میں پریشر میں مالک کی بات مانتے ہیں اگر آپ اللہ رب العالمین کو پیشانیں گے اللہ رب العالمین کو جانیں گے تو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کی نا فرمانی کریں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے حکموں کو توڑیں گے آپ اللہ کے حکم کو اس لیے توڑتے ہیں کیونکہ آپ اللہ کو پیچھانتے نہیں ہیں جانتے نہیں ہیں آپ کی زندگیوں میں تبدیلی بھی اس لیے نہیں آ رہی آپ اللہ کو جانتے ہیں کئیسی خدرت ہے باریش کو دیکھے کئیسے برسا رہا ہے ہر خطرہ دوسرے خطرے سے جڑتا نہیں ہے زمین اللہ نے صلاحیت رکھی پانی جذب کرنے کی اگر پانی جذب کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو کیا ہوتا زمین کے تعلق سے اللہ میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے بھی شاید مختصر بتا دوں گے لوں کہ مکہ نے کہا تھا یہ سونے کا پہاڑ بنا دوست ہم ایمان لائیں گے اس وقت کافی طبیل طلب واقعہ مختصر بتانا یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان میں غور فکر کرو یہ زمین کے اندر صلاحیت ہے کچھ بھی دالو ختم کر دیتی لوہ دالو ختم کر دیتی ہے لکڑی دالو ختم کر دیتی ہے ہر چیز ختم کر دیتی ہے حتیٰ کہ انسان بھی دالو دے انسان ختم کر دیتی لیکن معمولی سا بیج دالو تناور درد کھڑا کر دیتی ہے انسان دالنے کے بعد انسان اگرے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا ہے معمولی سا بیج دالتے ہیں انگور آ رہے ہیں نا رہے ہیں آپ نے اس میں کلر کا انجیکشن بھی نہیں لگایا نہ شکر اندر بڑی وہ ایسا میٹا پر دنیا کی شکر کی طرح نہیں جو لقصان دار ہے کیسے اللہ کی حضرت ہے غوری فکر کرنے کی چیزیں ہیں انسان کے جسم میں بھی جسم میں نے کہا اللہ نے کیسے بنایا ہاتھ آگے مرتے ہیں پیر پیچے مرتے ہیں اللہ رب العالمین نے سر کو اوپر بنایا جانوروں کی طرح جھکا ہوا نہیں بنایا تاکہ یہ سر جھکے تو صرف رب العالمین کے سامنے جھکے اس کے علاوہ کہ جی اور کے سامنے نہ جھکے غوری فکر کریں میں بتا رہوں خلی ایک انسان کے اوپر خلی چہرے کے اندر اللہ نے چار رقیق مات دے موں کے اندر تھوک جس کو ہم برا سمجھتے ہیں تھوک نہ آئے تو کھانا ہی حضم نہیں ہوگا بغیر تھوک کے کھانا حضم ہی نہیں ہو سکتا اسی لئے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جتنا زیادہ چبہ ہوگے اتنا اچھا ہوگا جتنا زیادہ سبہ ہوگے اتنا زیادہ تھوک کے ساتھ جائے گا اتنا ایک جلدی حضم ہوگا موں کے اندر اللہ نے میٹھا لوعہ پیدا کیا ناک کے اندر لائزدار لوعہ پیدا کیا آنک کے اندر اللہ نے نمکین پانی پیدا کیا تاکہ آنکھ صاف ہو گاڑی صاف کرتے ہیں پانی آتا جاتا آنکھ صاف ہو جائے تھے سسٹم رکھا اللہ نے آٹومیٹی کان کے اندر کڑوا ماد دائی تاکہ کوئی زہریلہ کڑا اندر جا کر انسان کو نسان نہ پہنچا دے کوئی کیڑا کان میں کبھی نہیں جاتا ان کے اندر کبھی نہیں جاتا بہت ساری خیر بہت ساری باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے تعلق سے میں نے کہا خالی ایک انسان کے اوپر اگر بیان دیا جا تو پورا جمعہ لگے گا جانوروں کی باتہ لگے پھر چیزوں کی باتہ لگے آسمان کی خالی ایک مختصر بڑی بڑی چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی کہ اللہ کی عظمت کیسی ہے جنا پھر ایک اللہ کی مخلوق ہے افرید نے تخت اٹھا کر لیا تھا تین ہزار کلومیٹر سے کتنی طاقت و قوت پھر اللہ کی طاقت و قوت کا کیا عالم ہوگا پھر اللہ رب العالمین کے مشرقین مکہ نے جب پوچھا تھا یا سالونہ کانیل جبال یہ بڑے بڑے پہاڑ جو سعودی کہیں ہوں دیکھتے ہیں کعبے کا طرح بڑے بڑے پہاڑ ہے تو یہ سالونہ کانیل جبال قرآن کی آت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پوچھتے ہیں پہاڑ کا کیا ہوگا تو کہہ تو اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ بنا کر اڑا دے جو رب اتنے مضبوط پہاڑوں کو ریزہ بنا کر اڑانے پر خادیر ہے تمہارے مسائل کو نہیں اڑا سکتا آپ کے مسائل کو حل نہیں کر سکتا آؤ اللہ کے دین کی طرف رجوع ہو مسجد کی طرف پڑھتو اللہ کی عبادت کرو دلوں سے نفرتیں قتم کرو ایمان والے بنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں بار بار ایک جملہ اکثر یہ کہتا ہو کہ اللہ کے نبی کی سنت کو لے کے ہم ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں ہاتھ کہاں بانناس کیے ایک طرح بھی کتنی پڑھنا اللہ کے نبی کی سب سے پیاری سنت یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے ملتے تھے اس کو ایسا لگتا تھا کہ اللہ کے نبی اسے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ہم کو تو کوئی بھی نہیں مل کے کہتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں چاہے پانی کھانا کے لئے تک اچھے بات میں سب بات میں بدماجتے ہو ایسے گفتار ہونا چاہیے ایسی ملاقات ہونا چاہیے لوگ ملنے کے لئے ترسنا چاہیے لوگ بات کرنے کے لئے ترسنا چاہیے اتنے اچھے اخلاق اور کردار ہونا چاہیے آج معاشرہ تو ایسا ہو جائے ہر آدمی کہہ رہا ہے میں اچھا فلاں خراف جب جب وہ نگیوٹیو بات کرنے والے یہ لوگ ملتے ہیں انہوں اچھا کام نہیں کرے انہوں اچھا کام نہیں کرے وہاں اچھا کر رہے ہیں میں مجھے اچھا نہیں لگا اس لئے میں دور ہو گیا ہر کوئی یہی کہتا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے ہر کوئی ہماری مجلوسوں میں بھی دیکھو جب بھی بات ہو کہ پانی ہم بدماج ہے پانی ہم بدماج ہے پھر اچھا کاؤنے سبی کی بدماج ہے پورا ماش رہا ہی ہم خود صدرے ہمارے آمال سے دعوت دیں کوشش کریں یہ چند مختصر چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سنے سیادہ عمل کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توہید کا پرچم بلند کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم کو جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ جب ہمارا خاتم ہو ایمان پر ہمارا خاتم ہو یا رب العالمین دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان پریشانہ ہار ہے تلکی حفاظت فرمان رحم و کرم کا معاملہ فرمہ ان کے ساتھ آسانیا پیدا فرمہ یارب العالمین ہمیں جو بیمار انتی شفای پلی اتا فرم Tah Dar jaw یارب العالمین ہمیں جو وفات پاچھو انتی جردت الفردوس میں جگہ آتا فرمہ یارب العالمین ہمارے ملک کے اندر جو مسلمان پریشانہ ہار ہے در اور خوف کی وجہ سے پریشانہ ہے یارب العالمین در اور خوف کو آمن اور سلامتی کے اندر تبدیل کر دے یا رب العالمین ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں پنج وقتا نمازی بنا یا رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ جب ہمارا خاتم ہو ایمان پر ہمارا خاتم ہو اخوال خولی حضرت